فقیع العالم اور محدث العالم شارح البخاری والترمزی حضرت اقدس حضرت الاستاذ حضرت الشیخ مولانا مہد یوسف صاحب بنوری اعلاللہ و مقامہو فرماتے تھے علم عدلہ دے دے گا کتاب بری پڑی یہ استاذ صاحب پڑھا رہا ہے طالب کی تربیت کا خیال لگ مولانا مداز سے یہ تربیت وزاگ ہوئی مولانا بہت زیادہ تربیت کا خیال لگتے طالب علم نے عجوہ ترہا کہ فرما اے کم لگی تبہ مو کرو تو صاحب پڑھا یہ تو صاحب پڑھا یہ دا سیکھئے تھا کہنا جا پنج قبل تشہ ذکر کا ہی تذبیر ہوئی ایسے فرو پر نظر بالک تھی اور یہی پیغمبرانہ شان ہے بخاری شریف پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آپ نے آپ سے پانی بچا اور آپ چاہتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو دے یہ اتفاق سے ابو بکر صدیق کو بائیں طرف جگہ ملی تھی اور دائیں طرف ایک آرابی بیٹا ہوا تھا جو ابو بکر کے پائے کا آدمی نہیں تھا آپ نے اس آرابی کو کہا کہ حق تو آپ کا بنتا ہے کیونکہ آپ دائیں طرف ہے لیکن آپ کی اجازت سے میں بچا ہوا پانی ابو بکر کو دوں اس نے کہا کیوں؟ میں اپنے اوپر آپ سے جو دولت ہے حیات مل رہی ہے آپ نے اصول کے خلاف نہیں کیا پہ غصہ کی عزت والا اچھا نہیں ہے والا حضرت باقید اجازت مانگ رہا ہے تو اتنا دائیں اور بائیں کا آپ کا بھی خیال ہے کہ بھی سوچا ہے کہ میں بھی مومن مسلم ہوں پیغمبر کا امت ہی ہو علماء مجھے عالم و طالب سمجھتے ہیں دنیا یہ آپ دائیں بائیں سے کیوں بیدیاز ہیں؟ قلب میں سوز نہیں کی روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں